دوستو سواگت ہماری آج کے اس ویڈیو میں تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا یہ سافی سیرپ جو کہ یہ حمدال برانڈ کا ہے اور میرے ہاتھ میں یہ ہنڈر ایمل کا ہے اور باقی اس کے اور بھی سائز میں آتا ہے جیسے کی اس کا دو سو ایمل بھی آتا ہے چار سو پچاس ایمل بھی آتا ہے تو دوستو آج جو میرے پاس میں یہاں پر ہنڈر ایمل کا سیرپ یہ ہے تو آج ہم سیرپ کے بارے میں مال جان لیں گے جو کہ یہ سافی سیرپ ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے کام اور اس کے کام کیا ہوتے ہیں اس کے سائیڈ اپیکٹ کیا ہوتے ہیں اس کو کس کو پینے چاہیے کس کس کو پینے چاہیے اور اس کا جو یوز ہے یعنی کی اپیوگ ہے کس بیماری میں اس کا اپیوگ کرنا چاہیے تو دوستو آج ان سب چیزوں کے میں جانکاری دوں گا آپ کو اس ویڈیو میں تو دوستو ادعی طرف لوگ لے کر پی لیتے ہیں اور اس کا using نہیں پاتا رہتا ہے clinical پہ جا کر بھی اسکاو کھرید کر لوگ پی لیتے ہیں انسے بھی کر لیتے ہیں لیکن کسی کو جان کریں نہیں ہوتے ہیں کہ اس کو کیسے لینا چاہیے اور کسی بھیماری میں اس کا using کرنا چاہیے اور اس کا صحیح استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے تو چلی دسٹو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ہوا اس کا use کیا ہوتا ہے دوستو اس کا یوز کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو کسی بھی طرح کی خجلی ہوئی ہے چائرہ پر pimples ہوئے ہوں یا شریر پر پرانی سے پرانی الرجی ہو داد ہوئے ہوں یا کسی بھی کارن جیسے الرجی ریکشن ہوا تو کسی بھی کارن آپ کے مالجے دانے بانے نکل آئے ہیں شریر میں کوئی چیز ریکشن کر گئی تو اس کے بھی دانے نکل آئے ہیں یا پھر جوانی کے ٹائم پر جو ہوتا ہے بڑوتری کی امبر میں پیمپلز نکل آتے ہیں تو ان سب چیزوں کے بھی کام میں آتا ہے اور باقی جو ایک آئرویدک سیرپ ہے صافی سیرپ جو حمدد گرانٹ کا ہے اور باقی آئرویدک سیرپ ہے جو آئرویدک سیرپ ہے یہ بلیڈ پیریفائر سیرپ ہوتا ہے یعنی کہ آئرویدک بھی بلیڈ پیریفائر ہوتا ہے گھون ساف کرنے کا اس کا کام ہوتا ہے تو آپ کے سریر میں کسی بھی طرح کی بیماری ہو جیسے کی ایلرڈی ہو داد ہو خاج ہو خجلی ہو یا پرانی سا پرانی چہرے پر ایلرڈی بغیرہ ہوئی ہو چہرے پر دانے نکلتے ہیں ان سب بیماریوں میں کام میں آنا والا ہیں یہ سیرپ ہے دوستو ان سب بیماریوں میں اس کا یوز کر سکتے ہیں اور دوستو اس کے میں آپ کو کام بتایاں باقی میں اس کے آپ کے ڈوج بھی بتا دیتا ہوں اس سیرپ کے دو دو ڈککن ڈال کر کے آپ دن میں دو بار بھی لے سکتے ہیں اور دن میں ایک بار بھی لے سکتے ہیں اس کو چاہیں تو آپ اس کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر کے لے سکتے ہیں نورمل پانی کے ساتھ یا گنگونے پانی کے ساتھ بھی اس کا سب سام سیبن کر سکتے ہیں باقی سیبن کرنے سے پہلے دھیان کرنا ہے کہ آپ اس کو بلکل بچے کو بلکل بھی نہیں دینی ہے جیسے کہ دس سال سے نیچے کا بچے اس کو بلکل یوز نہیں کرے گا اور باقی بڑے لیتے ہو یا چھوٹے لیں یا کوئی بھی لیتے ہیں تو آپ نے ڈوکٹر کی سلا سے لیں اور اپنے فارمیسسٹ کی سلا سے لیں ساپی سیرپ کا جو آپ کو یوز کرنا ہے یعنی کہ استعمال کرنا ہے تو اپنے ڈوکٹر یا کسی فارمیسسٹ کی سلا سے ہی لیں باقی ایسے کچھ مہلا ہے جیسے پریننسی مہلا ہے بریش ٹویڈنگ کرانے والے بچوں کو دوت بلاتی ہیں تو وہ اپنے ڈوکٹر کی سلا سے ہی اس کو لیں تو دوستو اس کی یہ ڈوز رہتی ہے سب سے ہم دو دو ڈکن اس کا لیں سکتے ہیں سادہ پانی کے ساتھ بھی یا پانی میں مکس کر کے بھی ڈائلوڈ کر کے اس کو لیں سکتے ہیں اور باقی کچھ ایک اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی رہ سکتے ہیں جیسے کہ سائیڈ ایفیکٹ تو بیسے اس کے زیادہ نہیں ہیں اگر بائی چانس یہ آئیرویدیک سیرپ ہے اگر آپ مان لیجئے اس کو سوٹ نہیں ہوتا ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی کچھ ایک دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے کہ اگر اس کو پینے کے بعد پیٹ خراب بھی ہو سکتا ہے لوج موشن ہو سکتے ہیں اس کو پینے کے بعد یہ چکر بھی آ سکتے ہیں اس کو پینے کے بعد جیسے سریرپہ سوٹ نہیں ہوتا تھا باقی کچھ ایک اس کے سائیڈ ایفیکٹ رہتے ہیں اور باقی اس کا جو کام ہے بہت اچھا کام ہے بہت اچھا کام کرتی ہے باقی problems کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے باقی سائیڈ بھی اس کا یہ ہی آتا ہے پیکنگ دو سو ایمل کی بھی آتی ہے چار سو پچاس ایمل کی بھی آتی ہے اور اس کی ایمار پی دوستو یہاں پر جو میرا ہاتھ میں ہنڈائیڈ ایمل کا ہے اس کی پیسٹ روپے ایمار پی ہے اور یہ ایک ہمدرد برانڈ کا ہے جو کی آئیربیدک برانڈ ہے اور یہ آئیربیدک سیرپ ہے دوستو اس کا یوز کریں گے تو ڈوکٹر کے سلاسہ ہی کریں گے باقی میری یا کریے جانکاری اچھے لگی ہو تو میری چینل کو آپ سبسکرائب کر دیجئے میری چینل پر نہیں چھوڑے ہیں باقی میری جانکاری اچھے لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور جاتا ساہتا دوستو کے ساتھ سیر بھی کریں گے نمسکر دوستو